بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی بی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا امام اضا یا واسع القرم قرآن گربک کورس جو آج شروع ہونے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو ہم کریں یا تلاوت سنیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کو سن سکیں اور سمجھ سکیں کیا بیان ہو رہا ہے اس کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ رمضان نبارک میں تراوی میں جب ہم موجود ہوتے ہیں خاص طور پر یہاں عرب امارات کی مساجد میں اور خاص طور پر قیام اللیل کی راتوں میں جب ہم ہوتے ہیں ایک مسجد میں اندھیرہ ہوتا ہے یا ہلکی سی لائٹ ہوتی ہے عبام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹین کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ہچکیوں کی ایک آواز ہوتی ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پاک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب تک قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہدایت اور ہدایت اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا فرمایا ہے چون کر رکھ دینے سے عدب اور احترام کا ثواب تو ملے گا قرآن تو تلاوت کرنے سے یقیناً عجر و ثواب تو ملے گا لیکن جو اصل مقصد تھا ہدایت اصل مقصد تھا کہ اس پر عمل کرنا عمل آدمی اسی وقت کرے گا کہ جب اس کو سمجھے گا جب تک سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا ایک بادشاہ کا خط وزیر کو پہنچتا ہے اور وزیر نے اس کو اٹھایا خوشبو لگائی چومہ سر پر رکھا اور رکھ دیا ایک بادشاہ اس شہر میں پہنچتا ہے جس وزیر کو خط لکھا تھا بادشاہ نے دیکھا میرے آنے کا کوئی استقبال نہیں ہے کوئی انتظامات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وزیر سے پوچھا مجھے تمہیں کیا میرا خط نہیں ملا خط تو ملا تھا میں نے اس کو بڑی رسپیکٹ کی اس کو اتھر بھی لگایا اس کو چومہ بھی اور اوپر بھی رکھا بے وکوف وہ کھول کر دیکھنا تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے اس میں اس میں میسج یہ تھا کہ مہینے بعد میں آنے والا ہوں تو میرے آنے کی تیاریاں کرنی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کتاب اتا فرمائی اس میں ایٹی نائن مقامات پر اللہ نے فرمایا ہمیں ایمان والو ہمیں ایڈریس کیا گیا ہمیں مخاطب کیا گیا ای ایمان والو اور آگے اللہ نے ایک میسج دیا ہے وہ میسج کیا ہے ہم میں سے اکثر ہیں جو نہیں جانتے کبھی کبار جمعہ کے بیان میں خطاب میں اجتماع وغیرہ میں سن لیتے ہیں لیکن ایک سیکوینس ہمیں نہیں بتا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو اللہ سے ڈرور سیدھی بات کرو قولوا قولا سدیدا سیدھی سچی بات کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سوار دے گا ویغفر لکم ذنوبکم تمہاری خطاوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنتوں میں جگہ اتا فرمائے گا اللہ رب العزت نے بہت کچھ اس طرح بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت ایمان والو اللہ سے ڈرور اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا تو بہت سارے میسیجز ہیں قرآن پاک کی ہر آیت میں ایک پیغام ہے ایک واقعہ ہے ایک قصہ ہے کئی حکایت ہے کئی نصیحت ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکوینس سے شروع کریں مین سے لگے ون ناس تک سب آیتوں کا ترجمہ سن لیں سمجھ لیں جو کہ ہم رمضان میں کرتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گرائمر اتنی سیکھ لیں سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی تلاوت ہم کریں تو سکسٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہم اس کو ڈائریک عربی سے انڈسٹائن کر رہے ہوں کہ یہ ہاں بیان کیا ہوا یا ہم نماز میں کھڑے ہو کر جب امام کے پیچھے سن رہے ہوں تو ہمیں لطف آئے بجائیے کہ ہمارا ذہن کئی اور گھومے پھرے ہمیں مزہ آئے کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے لوگ اتنے لطف میں ہیں اور میرا دماغ کہیں اور ہے تو اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا وہ فقط عرب کے لئے نہیں ہے اگرچہ نازل عربی زبان میں ہوا مگر پابندی نہیں ہے آپ بھی عربی سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا بہت آسان ہے سیکھی جا سکتی ہے آج کے اس انٹرڈکشن سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کا سیکھنا کوئی ناممکن نہیں ہے کوئی بہت مشکل نہیں ہے قرآن پاک کے اگر بات کریں تو عام طور پر جو ایک مصحف مدنی جو ملتا ہے جس میں ہر پیج میں پندرہ لائنیں ہوتی ہیں اس قرآن پاک کا پورا جو یہ کتاب ہے مبارک اس میں چھے سو صفحات ہیں اگر ففٹین لائن کا قرآن پاک آپ لیتے ہیں تو اس میں چھے سو صفحات اور ہر پیج پر ففٹین لائنز ہیں اور ہر لائن میں اپروکسیومیٹلی نائن ورڈز ہے دس بھی ہوتے ہیں آرٹ بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صفحے میں جس میں پندرہ لائنیں اس میں ایک سو تیس ورڈز ایک سو تیس الفاظ نظم گزرتی ہیں اس کا مطلب تو قرآن پاک کے جو ورڈز کا الفاظ کا جو مجموعہ ہے زخیرہ ہے یہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن ہے تقریبا کم ہو بیش قرآن پاک اٹھتر ہزار الفاظ کا مجموعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو عجم ہیں تو ہمیں کیا سیونٹی ایٹ تھاؤزن ورڈز یاد کرنے پڑیں گے کہ کس کا کیا مطلب ہے یہاں تو دس لفظ یاد نہیں ہوتے پندرہ لفظ یاد نہیں ہوتے تو ہمیں الحمد کا مطلب پتہ چل گیا تعریف سیرات کا مطلب پتہ چل گیا راستہ مستقیم کا مطلب پتہ چل گیا سیدھا لیکن اس طرح ہم کتنے یاد کریں گے کہ کب جا کر سیونٹی ایٹ تھاؤزن مکمل ہوں گے تو قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں آپ نے پڑھی بھی ہیں سنی بھی ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ریپیٹڈ ہے فَبِعَيِّ اَعْلَىٰ يَرَبِّكُمَا تو بہت ساری جگہوں پر ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے جیسے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ تو صرف یہی لفظ کئی مقامات پر آئے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيرُ تو ایک بار ایک لفظ جو آپ نے سیکھ لیا اب جب دوبارہ آئے گا تو وہ آپ کے لئے سمجھنا مزید آسان ہوگا تو سیونٹی ایٹ تھاؤزن ورڈز ضرور ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اٹھترہ ہزار الفاظ یاد کرنے تو اگر ہم بات کریں کہ نون ریپیٹڈ ورڈز کتنے ہیں تو وہ صرف سترہ ہزار بنتے ہیں یعنی اٹھتر ہزار ہیں لیکن اگر میں اس بے سے نون ریپیٹڈ ورڈز کو صرف دیکھوں تو سترہ ہزار ہیں یہی سترہ ہزار کموں پیش یہی جو ہے وہ بدل بدل کر آیتوں میں مختلف انداز سے آئے ہیں اور یوں اٹھتر ہزار بنتے ہیں تو کیا مجھے سترہ ہزار الفاظ یاد کرنے پڑھیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے قرآن پاک چونکہ عربی زبان پر مشتمل ہے اور عربی صرف اور نحب کی قواعد انشاءاللہ آپ سیکھیں گے اس گرم میں تو اگر صرف کے قواعد سیکھ لیے جائیں جو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے تو اگر وہ قواعد سیکھ لیے جائیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کو لفظ اکلا کا مطلب پتہ چل جائے تو اکلو کا بھی پتہ چل جائے گا کل کا بھی پتہ چل جائے گا کلو کا بھی پتہ چل جائے گا یا کلونا کلونا آکلون اور معکولون ان سب کا جو مادہ ہے ان سب کی جو بیس ہے وہ لفظ اکلا ہے یا اکلون ہے ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے ملتے جلتے سیمیلر جتنے بھی ہیں جس میں تصریف ہو رہی ہے جس میں صرف کا قائدہ لگ رہا ہے وہ آپ سب سیکھ لیں گے تو اگر میں بات کروں کہ مادے کتنے ہیں قرآن پاک میں جو بیسک ورڈز ہیں وہ کتنے ہیں وہ جو سیکھنے ہیں ہم نے تو وہ تقریباً چار ساڑھے چار ہزار ہیں جس کی مدد سے آپ سترہ ہزار الفاظ سیکھ سکتے ہیں اور جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ دعویٰ یہ نہیں کرتا کہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ پورا قرآن پاک بغیر اردو کے بغیر انگلش ٹرانسلیشن کے سمجھ سکیں گے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور انڈسٹین کریں گے کہ کیا قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے ستر اسی فیصد بھی سمجھ میں آ جائے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کورس کا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مترجم بن جائیں گے خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے آپ ٹرانسلیٹر بن جائیں گے آپ ٹرانسلیشن شروع کر دیں گے نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود انڈسٹین کر سکیں گے کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی سعادت ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ہر حرف کے بدلے میں اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک لام ایک اور میم ایک حرف ہے تو علف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو تیس نیکیاں ملتی ہیں تیس گناہ معاف ہوتے ہیں تیس درجہ بلند ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ اس وقت ہے کہ جب بندے نے بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کی اور یہی قرآن اگر وہ سمجھ کر پڑے تو دس کے بجائے ہر حرف پر پچاس نیکیاں ملتی تو عجر و ثواب بڑھ گیا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا ہدایت نصیب ہوئی اللہ رب العزت کا کلام ہمارے سینوں میں اترا اور ہمیں سمجھ میں آنے کی برکت سے عمل کرنا آسان ہوا اور دل کی دنیا روشن ہوئی یہ تمام چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب بندہ قرآن پاک کا کو جب سنے یا پڑھے تو اس کو سمجھ رہا ہو کہ بیان کیا ہو رہا تو انشاءاللہ یہ چار ساڑھے چار ہزار ورڈ اس کی بھی ایک پوری ترقیب ہے ایک پوری ایک سیکونس ہے ایک ترتیب ہے کہ روزانہ ہم نے کیا سیکھنا ہے کتنی grammar سیکھنی ہے کتنی vocab سیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اب ہمارے اس session کا جو طریقے کار ہے وہ کیا ہوگا کہ ایک part ہے جس میں ہم grammar آپ کو سکھائیں گے جس طریقے سے ابھی میں آج grammar شروع کروں گا انشاءاللہ اور ایک وہ ہے جس میں آپ کو vocabs سکھائی جائیں گی کچھ نہ کچھ روزانہ ایک نئی vocabulary پانچ سات آرٹ ورڈز دیے جائیں گے ایک پاس دیے جائیں گے اور روزانہ grammar بھی آپ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہوں گے کبھی صرف کے قواعد کبھی نحف کے قواعد صرف اور نحف یہ عربی grammar کی سمجھیں کہ دو برانچس ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ بیان کی جا رہی ہوں گی اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو ملا کر ہم قرآن پاک کی آیات کا روزانہ ترجمہ کریں گے جیسے ہم نے مثال کے طور پر آج پڑا ہے کہ ہوا کا مطلب کیا ہے تو قرآن پاک میں ہوا کہاں کہاں آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تاکہ جو چیز ہم نے سیکھی اور پڑھی ہے ہم فوراں اس کا implement کریں فوراں اس کو سمجھیں اور یہ practice ہو کہ آج جو بیان کیا گیا کل جب next day آپ آئیں گے تو آپ ان آیات کا ترجمہ کریں گے جیسے کہ آج آپ اندازہ لگائیں گے کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم grammar کچھ وقیبز پھر روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پہلے آسان آیت سے شروع کریں گے چھوٹی آیت سے شروع کریں گے پھر آگے بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو منزل آسان ہوگی انشاءاللہ تو اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے کچھ آیات آ رہی ہیں اگر آپ ان کو ایک نظر دیکھیں تو چونکہ ہم لوگ اردو اور ہندی زبان بولتے ہیں اردو زبان بھی ایک لشکری زبان ہے جس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں کچھ انگلش کے ورڈز بھی ہیں کچھ ترکی زبان کے بھی ہیں کچھ دیگر زبانوں کے بھی ہیں تو ہماری اردو لینگویج خط کے اعتبار سے تو عربی کے بہت قریب ہے یعنی لکھنے کے حساب سے لیکن ظاہر ہے کہ سمجھنے میں کچھ الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں جیسے اب علیم ہمارے ہم بھی علم کو علم بولا جاتا ہے تو علیم کا مطلب ہم کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق علم سے ہے خبیر اس کا تعلق خبر سے ہے خالق ہمارے ہمارے ہم اردو میں بھی بنانے والے کو کریٹر کو خالق بولا جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ آجائے عابد عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے تو بہت ساری الفاظ ایسے ہیں کہ مخلص ہمارے ہم بولا جاتا ہے بڑا مخلص آدمی ہیں مخلص کا مطلب اخلاص والا مسلم ہمارے ہم بولا جاتا ہے تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتا ہے صرف سبجوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیں سیکھ رہے ہوں گے اور کچھ جو گریمر ہے اس کو اپلائے کرنا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا سمجھنا پڑنا بہت آسان ہوگا اب یہ ایک بک ہے جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ایٹی فائف پرسن قرآنک ورڈز کے نام سے ہے غالباً جس کا یہ فرس پیج ہے یا سیکنڈ پیج ہے اس میں سے یہ ہمارا یہ سمجھیں کہ ایک کورس مٹیریل ہے اور جس کے پیجز کو لے کر ہم چلیں گے اس کا سب سے پہلا یہ جو سیکنڈ پیج ہے اس میں سب سے پہلے ضمیریں دی ہیں اور تین طرح کی ہیں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہاں تک جو بات ہوئی وہ سب کلیر ہے کوئی آپ کا سوال کوئی بات پوچھنی ہو کرنی ہو تو پوچھ لیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں اچھا اس میں مجھے ایک چیز پوچھنی تھے حضور کہ یہ سر اور نہو کا میز کیا ہے مطلب کریمر ہے کیا چیز ہے دیکھیں عربی گریمر کی دو брانچز ہیں جس میں ایک نحف میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس پر اعراب کیا huنا چاہیے سبر ہونا چاہیے سیکھ ہونا چاہیے پیش ہونی چاہیے دو سبر ہونا چاہیے دو زیر ہونی چاہیے جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ کسرہ ہو یا تمہ ہو یا فتحہ ہو یہ ایک گریمر کی اس پر کیا اعراب ہو یہ نحف میں ہمیں بتایا اور سکھایا جاتا ہے اور اس کی بیس پر ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ اگر اس کے اوپر رفعہ ہے یعنی پیش ہے تو اس کا مطلب یہ سبجیکٹ ہے اوبجیکٹ نہیں ہے اور اگر اس پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر اس کا اعراب بتا رہا ہے کہ یہ اوبجیکٹ ہے تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو کہ سبجیکٹ کون ہے اور اوبجیکٹ کون ہے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ فائل کون ہے مفہول کون ہے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو ترجمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ورب کی تو پہچان ہو جائے گی کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ورب ہے اس آیت میں یہ ورب ہے اب ورب کے ساتھ ایک سبجیکٹ جس طرح سے انگلیش گرامر میں ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اوبجیکٹ ہوتا ہے اور کچھ ہیلپنگ ورڈ ہوتا ہے تو اب یہاں پر دو ناؤن آ رہے ہیں ان دونوں ناؤن میں سے سبجیکٹ کون ہے اور اوبجیکٹ کون ہے یہ بتاتے ہیں اعراب زبر زیر اور زبر ہونا چاہیے یا پیو یا زیر ہونا چاہیے یہ ساری جو گفتگو ہے ساری بات ہے یہ نحف کے پوشن میں ہوتی ہے اور صرف میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کتنے الفاظ ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے چار ہونے چاہیے یا پانچ ہونے چاہیے جیسے اکلا اکلا سے یا کلو کیسے بنا اور یا کلو ستا کلو کیسے بنا اور اسے آقل ان کیسے بنا اور معقول ان کیسے بنا جیسے آسان لفظوں میں ناصر ہمارے نام رکھا جاتا ہے ناصر کبھی ایک مطلب ہے اور منصور کبھی ایک مطلب ہے ناصر کا مطلب مدد کرنے والا اور منصور کا مطلب جس کی مدد کی جائے تو یہ کیوں فرق ہے اس میں ناصر مدد کرنے والا اور منصور مدد کی جائے خالق کرنے والا پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی جائے یہ جو فرق ہے یہ ہمیں صرف کی سائٹ پر پتہ چلتا ہے اور علم و صرف ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس وزن پر آئے گا جس کی شکل ایسی ہوگی اس کا ترجمہ ایسا ہوگا اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ورب والا ہونا چاہیے اور پاس ٹینس ہونا چاہیے اس کی جو شکل وہ بتا رہی ہے کہ یہ پریزن ٹینس ہے جیسے انگلیش میں ہم جب دیکھتے ہیں یہ آئی این جی فارم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہے یا پریزن ٹینس ہے اور کنٹینیو میں ہے وہ نہیں پاسٹ نہیں ہے یہ ہمیں اس کی شکل بتا دیتی ہے اسی طرح سے علم و صرف وہ ہمیں لفظ کی شکل سے بتائے گی کہ آیا یہاں پاسٹ ہے پریزنٹ ہے فیوچر ہے اور یا اگر ناؤن سائٹ پر ہے تو وہ اس میں فائل ہے اس میں مفہول ہے اس میں عالی ہے اس میں ظرف ہے کیا ہے یہ ہمیں صرف پر بتا چلتا ہے تو انشاءاللہ جب اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اور اچھی سے سمجھ سکیں گے آج بات کریں گے ضمیر کی اسمائے ضمیر یہ کیا ہے تین طرح کہیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو میں جو ہے وہ فرس پرسن ہوا آپ سیکنڈ پرسن ہیں اور جس کے بارے میں اگر ہم کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ تھرڈ پرسن ہوا ابھی ہم فیمیل سائٹ پر نہیں جا فیمنن سائٹ پر نہیں جائیں گے کہ ان کے لئے جو ضمائر ہیں وہ الگ ہیں جس طریقے سے یہاں لکھا ہے ہوا ہم انتا انتم انہ نحنو اسی کے نیچے لکھا ہے ہیا ہننا انتی انتننا یہ فیمنن سائٹ کے لیکن ابھی ہم بات کریں گے میل کے لئے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں ضمیر وہ کون سے ہیں اس میں فرس پرسن یعنی میں اپنے لئے کیا استعمال کروں گا سامنے والے کے لئے کیا استعمال کروں گا اور تھرڈ پرسن کے لئے کیا استعمال کروں گا اور میرا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کنورزیشن سکھاؤں کہ ہم بات چیت میں کس طرح استعمال کریں گے نہیں ہمارا پیورلی مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ جب قرآن میں آئے تو ان کا ترجمہ کیا ہے جیسے لفظ ہوا یہاں سب سے پہلا لکھا ہے ہوا کا مطلب ہے وہ وہ ایک تو قرآن پاک کی آیت میں جب آئے گا کیا مطلب ہے اس ہوا کا جو ہم نے یہاں پر سیکھا ہے یہ مقصد ہے پھر زمین اگر آپ کچھ نہ کچھ بول چال بھی سیکھ جائیں تو وہ نصیب ہے آپ کا لیکن جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تاکہ ہم ایک مقصد پر رہیں جس کا حصول اس مقصد کا حصول میں یقیناً ثواب ہے برکت ہے تو اب اس میں چھے الفاظ آپ کے سامنے چھے زمینے لکھی ہیں اس میں سے پہلی دو تھرڈ پرسن کی ہیں سنگیلر اور پلورل پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انتا انتم بلکہ میں آپ کو اشاروں سے سکھا دیتا ہوں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنی طرف اشارہ کروں گا انا میں اور نحنو ہم سب انا میں اکیلا نحنو ہم سب انتا آپ انتم آپ سب انتا آپ انتم آپ سب ہوا وہ تھرڈ پرسن سنگیلر ہوا وہ ہم وہ سب ہم وہ سب ہوا ہی ہم دے انتا یو انتم یو آل انا آئی نحنو ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب انا نحنو یہ اپنے لیے ہے انتا انتم یہ آپ کے لیے ہے ہوا ہم اس کے لیے ہے تو اس کو میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ میرے بعد ریپیٹ کیجئے گا اور اشارے بھی ساتھ کیجئے گا بغیر شرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اشارے کرنے سے فائدہ جائے گا کہ یہ الفاظ آپ بھولیں گے نہیں ایک ایک فیزیکل انٹریکشن آپ کے بولنے کے ساتھ اور سننے کے ساتھ اور ایک جب مرچ کر جائے گا تو یاد رکھنا اور یاد ایک لمبے عرصے تک یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہیے ہوا ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انتا آپ ان تم آپ سب ان تم آپ سب انا میں انا انا رہنو ہم سب ہوا وہ ہوا وہ ہم وہ سب ہم انتا آپ انتا آپ انا میں انا میں اب بار بار ہمیں اردو کا ترجمہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اشارے خود بخود ترجمہ کریں گے ہوا ہم یہ بہار جا رہے تو ہوا ہم انتا انتم انتا نحن ہوا ہم ہوا ہم چلیں ویری گوڈ ماشاءاللہ کون ہنڈ ریس کیجئے پھر میں ان کو پہو تو سنا سکیں آئیڈیا ہو کہ کیا سچویشن آپ کے جہاں نام ہے وہاں پر ایک ہنڈ ریس کا آپشن ہوگا کوئی بھی کوئی بھی سٹارٹ لیں جی پلیز جنہوں نے ہینڈریز کیا ہے محمد عمران بھائی سنایے ہوا سے شروع ہوا ہوا اور ہم 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 سا ہوا ہم ہوا اور ہم یہ دو ہو گئے ہم ساپنے آ جائے گے انتا انتا انتوں انتوں انتا انتوں انتا انتوں انتا انتوں انا نحنو بلتا نا اپنی انا تو مارنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لئے تو انا بھی ہمارے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے انا انا میں نحنو نحنو ہم بہت سوپ جی اچھی کوشش کیا آپ نے اور کونین کے بعد جو سنانا چاہیں گے نجم بھائی آپ نے سنانا شروع کیا تھا جی امران لطیف آپ بتائیے انا میں اچھا ہوا ہوا ہم ٹھیک ہے انا میں نحنو ہم سب اپنے آپ پر سب ساخر میں آنا ہے ہوا ہم پھر انتا انتم انا نحنو جی ہوا ہم نحنو انتا 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 نحنو انتا کے ساتھ انتم انتا کے ساتھ انتم انتم انا نحنو ماشاءاللہ بہت اچھا جی ازاہد بھائی ازاہد خان آپ بتائیے السلام علیکم ملال بھائی کیمرا ہون نہیں ہو رہا اچھا سنا دے توں سلام جی ضرور ہوا ہم ہوا مطلب وہ ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب ماشاءاللہ زبردست احسان بھائی بتائیے احسان کاؤں نے بیابانی ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں اور کروں نے ہنڈریس کیا ہے جی بتائیے جنہوں نے ہنڈریس کیا بتائیے بتائیے ماشاءاللہ بہتری تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس طریقے سے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ گرامر سیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے یہ میں نے پوری پریزنٹیشن آپ سے شیئر کی بھی ہے اس میں انگلیش میں اور دو میں ٹرانسلیشن بھی ہے اور آگے اس کا اسٹیٹس بھی ہے ڈسکرپشن بھی ہے اب آ جاتے ہیں قرآن پاک کی آیات پر اور اس کا ترجمہ کیا ہے ہوا بکل شیئن علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ہوا وہ ابھی ہم نے پڑھا نا ہوا وہ بکل شیئ کل شیئ ہمارے عام طور پر ردو میں بھی بولتے ہیں کل شیئ ہر چیز علیم جاننے والا ہوا بکل شیئن علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ حکیم الخبیر وہ حکمت والا خبردار ہے خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہو الحکیم الخبیر اب اس میں جو واو ایک ایکسٹرا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور وہو الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے ہوا خالق کل شیئ کون کریں گے ترجمہ آپ میں سے جن کو آتا ہو وہ بول سکتے ہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے بلکل ہر چیز کا خالق ہے ماشاءاللہ وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے یا خالق ہے ہر چیز کو کرنے والا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے مقصد سمجھ اس کے الفاظ کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن غلط نہ ہو وہ خالق کل شی وہ ہر چیز کا خالق ہے وہ ہر چیز کا کریٹر ہے وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا بغیرہ بغیرہ ہوا لطیف الخبیر یہاں لفظ لطیف نیا آگیا لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک خریقی سے جاننے والا یا لطف فرمنے والا وہ لطیف الخبیر وہ ہر باریک بات کا بھی جاننے والا ہے وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے یعنی ہر باریک بات کا جاننے والا ہے سوہو سمیع العمین اور وہ سننے والا سمیع لیکن ہمارا سننا کان کے ذریعے ہے اللہ رب العزت کان سے پاک ہے جسم سے پاک سننے کے لئے کسی کان کی یا کسی جسم کی غرورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت وہ سننے والا ہے اور علیم کا مطلب دیکھیں یہاں علیم فرس آیت میں بھی ریپیٹ ہوا فرس آیت میں پھر ریپیٹ ہو گیا تو ایک بار جب آپ کو علیم کا مطلب پتہ چل گیا تو نیکس ٹائم کبھی بھی علیم آئے گا تو آپ کو مطلب اس کا پتہ ہے علم والا وہ سننے والا جاننے والا ہے وہ رب کل شائی کیا مطلب ہے اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے ہم المفلحون اب دیکھیں ہوا سے ہم چینج ہو گئے ہم پر ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں گے آپ وہ سب وہ سب ہم المفلحون وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں مفلح فلاح پانے والے ہیں فلاح پانے والے ہیں اور فلاح ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ہی آرن فلاح کامیابی کی طرف سکسس کر جاتے ہیں فلاح ہم المفتحون وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ نَحْنُ کا کیا مطلب ہے تبارہ کہیے نَحْنُ کا مطلب کیا ہے ہم سب وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور لَهُو کا مطلب ہے اس کے لیے یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے یہاں آئے گا یہ ہمارے سیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو لَهُو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں یہ آسان آخر میں کہیے تو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وَنَحْنُ هَمْ سَبْ لَهُ اس کے لیے عَابِدُونَ عبادت کرنے والے ہیں ہم سب عبادت کرنے والے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ سب اس میں یعنی جنت میں اب یہاں فِيهَا ایک ضمیر ہے جو فیمنن زمیر ہے لیکن یہ جنت کی طرف ہے کیونکہ آیت کو اسے کہیں نے کہیں جنت کا ذکر ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیونکہ آپ کو بتا ہے زمیر اسی وقت آتی ہے کہ جب اس کا کہیں نے کہیں پیچھے کوئی ریفرنس ہوتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والے تو خالدون ہمیشہ رہنے والے اب ایک اور چیز آپ نے سیکھ لی کہ مفلح کا مطلب ہے کامیاب ہونے والا تو آخر میں واؤنون آجاتا ہے تو وہ جمع کی طرف چلا جائے سنگلر سے پلورنگ کی طرف ہو جاتا ہے وہ سب کامیاب ہونے والے عابدون کا مطلب بہت سارے عبادت کرنے والے اور خالدون کا مطلب بہت سارے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو جنت میں رہنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے اَنَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اب اَنَا کا مطلب کیا ہے میں اللہ اللہ اپنے بارے میں رشاد فرما رہا ہے اَنَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزت والا ہوں حکمت والا ہوں اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ یہ سب قرآن پا کی آیات کے ہی جزد ہیں اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں اللہ جہانوں کا پالنے والا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ سبحان اللہ کا لفظ تسبیح یہ اعرافی چینج ہونے سے الفاظ کے چینج ہونے سے اس کے مطلب میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا یہ ہمیں علم و صرف سکھائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آج جو ہمارا فوکس ہے جو صرف بولڈ ہوا ہے یہ ہمارا فوکس ہے لیکن رہا آیت کو سمجھنے کے لئے دو چار لفظ پڑھنے پڑھیں گے تو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور ہم اس کے لئے کیا ہیں اخلاف سوالے ہم اخلاف سوالے ہیں اس کے لئے مخلص ہیں پہلی آیت میں تھا اس کا مطلب کیا تھا ہم اس کے لئے اور ہم اس کے لئے اخلاف والے ہیں یعنی ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں مخلص ہیں اور آگے ہم اس کے لئے مسلمون تو یوں آسان ہے انشاءاللہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے اب انشاءاللہ اگلی اگلا جو ہمارا سہشان ہوگا اس میں میں آپ کو یہ زمائر بتاؤں جس طریقے سے یہ لہو ہے تو اب یہ جو ضمیر مختلف ہیں یعنی جو مل کر آتی ہیں بعد میں اس کے میں آپ کو ایکزمپل دوں جیسے یہ یہ جو زمائر ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیسے کی جاتا ہے زمائر سیکھ لئے سمجھے سمجھے بیس پسند قرآن پاس سمجھ مانا شروع ہو جاتا ہے کہ زمائر سے بہت سارے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رب رب کا مطلب پروردگا لیکن ربہ اس کا رب ربہم ان سب کا رب ربکا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب بہت ساری جگہوں پر ربی قبر میں بھی بندے سے سوال ہوگا من رب کا تیرا رب کون ہے لیکن رب کا من رب کا تیرا رب کون ہے تو بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور بہت ساری آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں ربنا 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 آتینا فی الدنیا حسنا ربنا غفر لنا ثنوبنا وکفر عنا سیئی آتینا ربنا ہمارا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب تو یہ اگر آپ نے صرف لفظ اس کا مطلب سمجھ لیا تو یہ ٹیبل کے اگر میں بات کروں تو یہ تیرا سو مرتبہ تقریباً اپروکسیمیٹلی قرآن پر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس انداز سے سیکھئے آج میں آسان ہوگا اللہ تعالیٰ حمل کی توفیق دے یہ میں نے آپ کو پیسنٹیشن شیئر کر دی نیسٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وینس دے کو جو نارمل ہماری کلاس چلے گی وینس دے تھس دے فرائیڈے آپ جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا ایک انٹرڈکشن کلاس ہو جائے ایک دوسرے کو پیسنٹیشن کلاس کا جو طریقے کار ہے وہ سمجھیں اور خود آپ فیصلہ کریں کہ آپ آیا اس کو کنٹینیو کیسے دوسرہ یہ کہ میں گروپ میں انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات بھی شیئر کروں گا اور اس کے آنسر آپ بھلے مجھے پرسنل پر زیادے دیں گے جس سے آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے لئے یہ کوش کرنا ناصب ہے یا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ میں آتا رہوں کلاس میں مجھے بہت لگے کہ یا کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا مذہب نہیں آرہا اللہ سمجھ نہیں آرہا یہ نہ ہو چونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہماری کلاس میں جو ہے انیس بیس لوگ بھی آگے سب سے سننا آسان ابھی دیکھیں میں نے آج سے پانچ سے لوگ ہوں سمجھ سکا سب سمجھ نہیں سن سکا سب سے سننے کے لئے یہی ہے کہ اتنے ہی لوگ ہوں گے تو آپ کو بڑھنا آسان ہوگا اللہ رب العزت عمل کی سعادت دے میری آئیڈی ویسے تو لیمیٹر ٹائم ہی رہتی تھی لیکن نا جانے کیا اشیو پایا ہے جو لگتا ہے کوئی شوروں بند ہو جائے گی اگر کوئی سواکن تو کر لیجئے دعا کر لیتے ہیں کوئی کوششن ہو تو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہم دعا کر لیتے ہیں آنک اللہ بحمد اشد واللہ الہم بسم اللہ تعالی سیدنا محمد وعلا علیہ وصحبی اجماعی کچھ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ کلاس کی ٹائمنگ یہ ہی رو ہاں یہ سوہ ابھی جب عشاء پیچھے ہو جائے گی تو نو سے دس نو بیر سے دس دس انشاءاللہ اچھا یہ یہ جو لیسن ہے یہ جو لیسن یہ گروپ پہ شیئر بھی کریں گے ٹھیک ہے نا تاکہ اس طرح یا